تفصیل روح البیان میں مفسر قرآن حضرت علامہ اسماعیل حقیر حمت اللہ علیہ نے تفصیل سے لکھا ہے کہ عرب کے کافروں میں ایک بہت بڑا دولت مند تھا جس کا نام دہیہ کلبی تھا جو بعد میں صحابی رسول بنے جنہوں نے توبہ کی توبہ سے پہلے یہ بہت بڑے کافروں میں شمار ہوتے تھے دولت مند تھے نام تھا عزت تھی شہرت تھی اور خوبصورت بہت تھے اتنے تھے کہ جب گھر سے باہر نکلا کرتے تھے تو عورتیں اپنے اپنے چھتوں پر چڑھ کے دیکھا کرتی تھی عورتیں لائن در لائن کتار در کتار ادھر ادھر سے اپنے اپنے چھتوں سے جھاک کر دیکھا کرتی تھی جب دہیہ کلبی گزرا کرتے تھے ان کے ایمان لانے کے لئے حضور نے ان کے لئے دعا فرمائی اور حضور کی دعا قبول ہوئی ایمان لے آئے تو سرکار کے پاس جب تشریف لائے تو سرکار کے پاس جب آئے تو آنے کے بعد رونے لگے حضور نے فرمایا دہیہ کلبی کیوں روتے ہو کہ سرکار میں بہت بڑا گناہ گار ہوں میں نے اپنی ستر بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے سرکار میں نے نا جانے کتنے گھر اجاڑے ہیں میں نے نا جانے کتنے کو برباد کیا گئے میں نے نا جانے کتنے قتل کی ہیں سرکار میں بہت گناہ گار ہوں حضور نے فرمایا ابھی جب ایمان نہیں لائے تھے نا تو سب تمہارے گناہ تھے لیکن جب تم ایمان لے آئے ہو کلمہ تم نے پڑھ لیا تو مسلمان ہو گئے اب تمہارا ایک بھی گناہ نہیں ہے اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اللہ فرماتا ہے اور جبریل آئے تھے وہی لے کے حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے وہ گناہ گار ہیں کافر ہیں مشرق ہیں لیکن کافر مشرق اگر ایمان لے آئیں توبہ کر لیں ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے ہیں تو بندہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جب وہ توبہ کر لیتا ہے گناہوں سے معافی طلب کر لیتا ہے سرکار نے انہیں بشارت دی کہ تم معاف کر دیئے گئے ہو تمہارے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے بہت سرکار جب میں کافر تھا زمانے جاہلیت میں جب لوگ اپنی اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا کر دے تھے سرکار تو میں بھی اپنی بچی کو زندہ دفن کرنے کے لیے لیے گیا تھا میری بیٹی بہت پیاری تھی بہت خوبصورت تھی بڑا پیار کرتی تھی اب باب بکہ کے بلاتے تھی سرکار ایک دن